موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج ہمارے ساتھ فیرمان روزانہ کی طرح پہلے بھی کئی پروگراموں میں آئے مولانا عبدال اکپر چیترالی صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو رکانے جماعت قومی اسمبلی ہیں اور جماعت اسلامی کے سیٹ پر ہیں اور ہمارے ساتھ شکیلہ رکمان ہے جو کہ رکان قومی اسمبلی ہوئی ہیں ابھی پرویش صاحب کی سیٹ جو بے گم نے چھوڑی ہے اس پر الیکٹ ہوئی ہیں آپ کو مبارک بھی ہو آپ نے ابھی اللہ فٹ آیا جمعے کو ماشاء اللہ وہ بھی اب ہے میں نے ہے تو پروگرام کا آغاز ان سے کرتے ہیں لیکن ہمارا آج آخری پروگرام ہے اس سال کا کیونکہ کل تیس ہے کتیس تو سال کا خیر ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی جھلکیاں دکھائے جائیں جو سال گزرے کتنی پریشانیاں کتنے مسائل کیا کچھ دیکھا کیا کھویا کیا پایا اور کیا ہمارے پیاروں کی ڈیتھز ہوئیں تو وہ سارا آج ہم جاتے تھوڑی بہت تعلق کرنا چاہتے ہیں کہ میرا پھر پروگرام نہیں ہے کل اور پر سن آخری پروگرام ہے اس سال کا کسی قریبی ساتھی کو اپنے رفیق کو دفنانے سے بہت مشکل کام ہے دیکھیں سیسٹی فائیب میں بھی ائرپورٹ نے ہمارے بہت بہاروی دکھائی تھی انہوں نے ہندوستانیوں کا بیڑا گھرہ کر دیا تھا اس سال پی این بردوں لیچے گرا جنی کے ترپسن بڑی ہے تابود کی وجہ یہ ایک ایسا ایشو ہے کشمیر کا کہ پاکستان کا مورل آئینی قانونی سٹینڈ جو ہے وہ بلکل صحیح ہے جب تک ہمارے افلانا سپورٹ دیں کرے گا تو کوئی الیکٹری ہوگا تو یہ نہیں ہوگا یہ اس قسمی قانی قصے ہیں کسی کا پاس پروف نہیں ہے یہ بات کرنے کے لیے کہ کس کو کس کی سپورٹ ہے آئیس آئی کا بنیادی کام جو ملک کے باہر کے معاملات ہیں ان سے نیلی تفاہی ہیں کہ کہیں نہ کہ کسان کارڈ بھی تین چار مہاں کے بعد آ جائے تو مغانستان میں پاکستان پر بڑھنے کا جائے کانات موجود ہیں بائی حب سو کہ اس کے اثرات پاکستان پر اچھے ہوں کسی بھی آتھارٹی کو ختم کر کے نئی آتھارٹی بنائی جا سکتی ہے تو لیگل ایمبارگو کوئی نہیں ہے جو چھانمی کا طالب ہے اور دورگار ایک کا طالب ہے اس میں بہت پرک ہیں موجودہ حالات ہیں وہ ابھی تک بہت فلوئیڈ ہیں اور بہت ناظر ہیں جو افیر ایکسٹینشن کے لیے آپ کی ان اوپزیبیشن سے وہ میری ایکسٹینشن جو ہے جو انہوں نے اڑا کے رکھتی انہوں نے بڑا ثروف کیا کیا پچھلے تین سالوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے کوئی اپنے نئے دوست بنائے ہیں ایک دو بیروفریٹس کے حوالے سے تھا کہ پولیس اوپورٹی اگر انہوں نے کی ہے اور اس میں کوئی معلوم منفیت حاصل نہیں کی ہر کے دانہ کھنا کھنا جنادان کوئی بھی دانتفاہ اتخابات نہیں چاہتا پس میں بیٹھ کے ایک الیکشن اثرات لے آئے وہ اتفاق نہیں ہو سکتا تو اتفاق کون کرے گا وہ اتفاق نہیں ہو سکتا ترے اچھے نمبر کے بعد میں سمجھ تو اچھی نیگوشیشن اٹھونے نہیں کی سنتالی سے لے کر اب تک اتنی کرتے ہیں تو اب اس دور میں کہ ایک دفعہ الیکشن فیر اینڈ پری کرتا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان پر موشن ہوں گے کہ یہ رانہ شمیم صاحب نے یہ تین سال کے بعد جبکہ وہ چیزیس ریٹائر بھی ہو گئے ہیں ابھی کیا ضرورت تھے کہ ان نے یہ افیڈیوٹ دیا بعد یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی بہت بڑی سپارتی قابیابی ہے جو بڑی سپارتی ہے اچھا جزم ہے یہ ایڈیوٹی نے آپ کے سلیشن لے کر ساتھا ہے انشاءاللہ آپ کی دونس راستر ارمائی نہیں جیسے آپ بہت ایک عظیم شان صاحبی ہیں بہت قابل ہیں انتصانت امانت تتانک میں کوئی کسی قسم کا امام نہیں موجودہ حالات پہ بھی باز کریں گے جو بلتیاتی الیکشن کے حالات ہو رہے ہیں یہ جو ابھی ای ووٹنگ کا سلسلہ چل نکلا ہے اور سو منی اور جو چیزیں ہیں جیسے میں کامجابی کو کیسے دیکھتے ہیں مولانا صاحب کی کامجابی جو ہے تو موجودہ حالات کے موجودہ ایشوز کو بھی ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے اور آپ نے چیزیں میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں حاضری پہ یہ اسمبلی میں ایک کو میں قراردات پیش کروں گا یا ایک کو آواز اٹھوں گا کہ یہ حاضری ہے میں نے اس کی پوری ہو اور اسمبلی میں ڈیبیٹ ہو کے کوئی لیجسٹیشن کا مسئلہ چل سکے وہ پوری نہیں کیا نہیں اسمبلی چل نہیں رہی ہیں اسمبلی کا جو ایجنڈہ ہے وہاں دورہ رہ جاتا ہے تلاوت کلام پاک کے بعد جب قومی ترانہ قومی ترانہ کے بعد جب کوششن آر شروع ہو جاتا ہے تو قرم کا مسئلہ اٹھتا ہے یعنی یہ روز کا معاملہ ہے ایک دن کا صرف آج اس اجلاس میں آج کے دن سرکاری بینچوں میں اتنے بندے تھے کہ قرم انہوں نے پورا کیا کلپ چلانے ہیں جو ڈرکٹر صاحب کے اور وہ چلانے ہیں آہ تو سنا کرنا میں جو یہ کہہ رہا ہوں کہ پران جا دیتا ہے تو اسمبلی جب نہ چلے اور ایجنڈے پر عمل نہ ہو اور پوائنٹ آف آرڈر پہ آپ کو موقع نہ ملے اور اب جتن کریں جدوجہد کریں کوشش کریں بار بار سپیکر صاحب سے ریکسٹ کریں آج بھی میں نے چٹ بیجا تھا مجھے پوائنٹ آف آرڈر پہ بولنے کا موقع دے دینے کی موقع ملتا نہیں ہے اور پھر جب وقفہ ہوا نماز مغرب کا تو واپس ڈپٹری سپیکر صاحب آئے آتے ہی انہوں نے کہا کہ کل چر بر دیتا ہے گوش لاس ملتا بھی اب اس کو کیا کیا جائے نہیں لیکن اس کی کوئی کوئی تو اس چیز میں رکاوٹ ہونی چاہیے کہ کوئی بات ہو سکے کیونکہ اسمبلی میں سوائے گالی گلوج کے اور سوائے اس طرح کے معاملات کے ایک دوسرے پکی چڑھو چاہتا ہے میں سن نسوہ ترینری سے قومی اسمبلی میں آ رہا ہونے جی میرے چاچا جان قومی اسمبلی کے بھی مرد تھے میں ان کے ساتھ آیا کرتا تھا پھر میں خود یہ میرا سیکنٹیور ہے تو اس طرح کی اسمبلی میں نے نہیں دیکھی یہ جو آج کل ہے اور جو یہاں پارٹیوں کا بیانیہ ہے اندر قومی اسمبلی کے اندر یعنی یہ قومی اسمبلی کے اندر اس طرح کا انداز گفتگو طرز اختیار کرنا اس طرح یعنی ایک دوسرے پر ارزامات کی بوچھار اور پھر ارزام دل ارزام یہ میرے خیال میں اسمبلی کے وقار اور اسمبلی کی جو حیثیت ہے اس کو ختم کرتے ہیں کے مترادف ہے اور یہ ایک سوچ سمجھے منصوبے کے طاحت ہو رہا ہے کیوں اس کی بوجہ میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں اس ملک میں صدراتی نظام لانے کے لیے راہ خمار کی جانے لانے کے کوشش کی جارہی ہے اور اس میں نواز شریف کو چور ثابت کیا جارہا ہے اور وزردار صاحب کو ڈھاکو کہا جارہا ہے ان کو ڈھاکو ثابت کیا جارہا ہے اور موجودہ حکومت کے جو وزراء ہیں یا ان کے بھی مبراہ ہیں ان کو نااہل نالائق اور بتخلاق ثابت کیا جارہا ہے اور یہ میرے خیال میں سمجھتے نہیں میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ بھئی آپ سمجھتے نہیں ہیں لیکن آپ ناسمجھے میں صدراتی نظام کے راہ خمار کر رہے ہیں اور جو قوتیں صدراتی نظام اس ملک میں چاہ رہی ہیں کل کو وہ عوام کے سامنے یہی رکھ دیں گے کہ دیکھیں ان کی حکومت بھی آپ نے دیکھی ان کی بھی آپ نے دیکھی اور جو تبدیلی والی سرکار تھے ان کی تک حکومت بھی آپ نے دیکھی تو ہمارے پاس ایک ہی اپشن ہے وہ اپشن یہ ہے کہ یہاں صدراتی نظام ہو اور صدراتی نظام کے تحت اس ملک کو چلایا جائے یہاں سب بلے ہیں اس کی کیا فائدہ کیا ہے اور موجودہ جو صورتحال ہے اس صورتحال میں یقناً قومیہ سامنے کی کیا آمیت ہے اس کی کیا عفادیت ہے عوام اس میں دلچسپی کیوں لے کس بات پہ لے لے جبکہ ان کے مسائل یہاں ڈسکس نہیں ہوتے اور ایک نتیجے پر نہیں پہنچا جاتا اور اس پھر عمل نہیں ہوتا اس کے لئے پالیسی نہیں بنائی جاتی عوام کے لئے تو عوام کے دلچسپی بھی ختم ہو گئی ہے آپ بتائیں جی آپ کے الیکشن سنے ہیں پرویز صاحب کے الیکشن میں بڑی دھاندلی ہوئی پیپل پارٹی نے پیسہ چلایا اور آپ لوگ دیکھتے رہے ہیں لیکن پھر بھی آپ جیت گئے لیکن پیپل پارٹی والے اس بات پہ خوش ہیں کہ ہمیں اتنا ریٹرن ملا اتنے ووٹ ملے تو آپ اس پہ کیا آپ کا موقف ہے کیونکہ نئی نئی ہے میں نے ہوئی ہیں سدھی سچی سچی بات میں سچی بات کرنا بلکل سچی بات کروں گے کہ واقعی انہوں نے پیسہ چلا ہے تو یہ کیونکہ ان کی اچیمیٹ ہے انہوں نے کافی ووٹ لی ہے پرویز صاحب کے الکے میں اترے ووٹ لینا بڑی کامجابی ہے اگر جائز لی ہے اگر صحیح طریقے سے لی ہے جی بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب آپ نے یہ جو پرویز ملک صاحب کی ہے جو ان کی وفات کے بعد الیکشن ہوا جس پہ شہستہ پرویز ملک انہوں نے الیکشن لڑا بیسیکلی آپ دیکھیں بنیادی طور پر تو یہ ہلکہ جو ہے وہ پچیس تیس سال سے پی ایم ایلن کا ہلکہ ہے اور اس پہ پرویز ملک نے بہت دفعہ اس پہ الیکشن بھی لڑے ہیں اور یہ پیورلی پیورلی سیٹ جو ہے پی ایم ایلن کی تھی اور آپ کو پتا ہے کہ لاہور میں کتنے پرسنٹ بیشاک کچھ جترہ مرضی زور لگا لے اس کے بعد اس میں ساری سیٹیں جو ہے وہ پی ایم ایلن کی ہوتی ہے اس میں جہاں تک آپ نے اس ہلکے کی بات کی ہے تو اس ہلکے میں اس دفعہ پیپلز پارٹی نے بہت زور لگایا انہوں نے گلی گلی نہیں میں آپ کو ڈیٹیل تھوڑی سی بتانا چاہوں رہیں گی کہ انہوں نے اپنے دفاتر کھول لے اور اتنے فلیکسز اتنے فلیکسز کوئی چیز دوسری نظر نہیں آتی تھی ٹھیک ہے چلیں وہ ان کا حق تھا رائٹ تھا وہ ہر پارٹی کرتی ہے لیکن میں خود اس ہلکے میں میں نے اس کو جو ہے وہ منٹر کیا ہے اور اس ہلکے کو ٹوٹلی میں دیکھتی رہی گی پوری طرح اور وہ ایمانداری سے آپ کو یہ کہوں گی کہ ایک ہفتہ ہوا تھا ہمارے اس کا جو ہے وہ کیمپین شروع ہے تو ہمارے جو لوگ ورکرز تھے وہ ہمیں بتانے لگے تھے کہ یہاں جو ہے پیپلز پارٹی جو ہے وہ لوگوں کو پیسے بانٹ رہی ہے تو ہم نے کہا کہ بتا نہیں یہ لوگ ایسے ہی باتیں کریں لیکن ہر روز پھر وہی بات ہو رہی تھی کہ ہمارے بندے کو آکے خاص طور پہ وہاں پہ کرسٹین کمیونٹی کافی ہے اور ان کو خاص طور پہ لیکن انہوں نے گین کیا ہے اس دفعہ لیکن آپ یہ دیکھیں نا اس وقت ساری پارٹیوں نے ملکے پی ٹی آئی کا ووٹ پہ اس میں پڑا تحریک لبیک کا بھی پڑا انہوں نے اب پہ خود بھی اور جو لاسٹ ڈی آف الیکٹ کیمپین تھا نا اس میں انہوں نے الیکشن والے دن پانچ پنچ ہزار لوگوں کو دی تو اس طرح آپ دیکھیں باقی آپ دیکھیں کہ بائی الیکشن جہاں جہاں پہ بھی ہوئے آپ دیکھیں کہ کتنا پی 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 ٹی آئی پی پلز پارٹی وہاں ہے وہ جیتی رہی ہے آپ نے نوشہرہ میں دیکھا ٹائی سو ووٹ پڑا اور باقی نوشہرہ میں کراچی میں بھی دیکھا آپ نے اور اس میں حاصل پہ لاہور میں جو ہے یہ ساری پارٹیوں نے ملکے اور یہ جو ہے وہ اتنے یہ نمبر لیے اور پھر بھی ہم ماشاءاللہ ہمارا فورٹی ایٹ تھاؤزن جو تھے فورٹی ایٹ لاکھ جو تھے ہمارے جو تھے اور پھر بھی ہم اچھی تک کاملے لیکن ان کے لیے واقعی انہوں نے جتنا زور لگا کے کیا تو انہوں نے حاصل گئے تو یہ ان کی کوئی ہارے تو پھر بھی ہارے ہیں لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ اتنے ووٹ انہوں نے جو لیے ہیں آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے کس طرح لیے ہیں یہ سب کے سامنے پتا چل گیا تھا صاحب کو کہ کیا ہوا اس کے پیچھے کیوں چطر علی صاحب میں کہہ رہا ہوں گین کی ہے پیپل پارٹی گیمر تو ہیں سارے مسلم ویگ بھی گیمر ہے وہ بھی ہیں اور جماعت اسلامی نہیں ہے جماعت اسلامی اس طرح نارے لگاتی رہے آدمی میں آپ کو بتا دوں آپ نے کے پی کے میں بھی سیٹیں بڑی کم لی ہیں میری بات سنیں میری بات سنیں دیکھیں یہ چھنکہ منگا یہ سواد یہ کون لے کے گئے تھے ممبران کو لے کے کون گئے تھے وہاں سارے یہ پارٹیاں سارے یہ کام کرتی ہیں اس میں میرے خیال میں کسی ایک پارٹی کو مورد اسلام پہرانا یہ صداقت کے بھی خلاف ہے نہیں تو جماعت اسلامی کیا کر رہی ہے میں آپ نہ بہر رہا ہوں کے پی کے میں ملدیاتی الیکشن میں بھی جماعت اسلامی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے کیوں نہیں ہے جمعیت علمہ اسلام ہم صرف ڈسٹرک اس میں کامیاب ہوا ہے لیکن ووٹ کے اعتبار سے جماعت اسلامی جمعیت علمہ اسلام کے بات ہے تین لاکھ اٹھارہ ہزار ووٹ ہم نے سترہ اسلامیں لیا ہے بیل کو بیلانے کے لئے کے لئے تھے جماعت اسلامی بینگ ووٹ ایک بات یہ ہے کہ بینگ ووٹ اس کی بڑھ رہی ہے نمبر ایک دوسرے بات یہ ہے جماعت اسلامی بہت پرانی جماعت ہے نہیں بلکل اور یہ جنوبی اسلامیں جماعت اسلامی کی پہلی انٹری ہے یہاں ابھی تک جماعت اسلامی جنوبی اسلامیں ان کی حیثیت نہیں تھی اس دفعہ دو تحصیلوں میں جیتا ہے تیزے تحصیل میں جو ہارا بھی ہے تو آٹھ ہزار ووٹ لیے ہیں اور اس علاقے میں پہلے تو ہمارے آٹھ سا ووٹ بھی نہیں تھے لیکن الحمدللہ آٹھ ہزار ووٹ ایک تحصیل میں آمن لیا ہے رشان صاحب سلام علیکم اسلام جناب بھائی شیف ٹھیک ہے کیا آلے نیاز شیف خوافیت بس میں آقا سال گزر چلے اور رشان صاحب کو ملو کہ کیسا سال گزرا کیا کھویا کیا پایا ملک نے کیا کیا سال تو بڑا اچھا گزرا لیکن آپ آتے ہیں ہماری اتر کے کھانے کھا کے چلے جاتے ہیں ہاں تو بس کیسے ہیں جی کیا دیکھ رہے ہیں بلدیاتی نظام پنجاب میں بھی ہونے چلے ہیں کہ نہیں کہ تو یہی رہے ہیں کہ جناب کو مئی میں الیکشن کرا دیں گے تو یہ کیا ہے کیسے کھچڑی کے کس طرح کھچڑی جو بن رہی ہے تو آپ تو پرانے سینئر تجھیہ کار ہیں دیکھیں پرابلم جو ہے کہ اسلام آباد میں میر تھا وہ ریزائن کر گیا سیڈی ہے اور اس کے آپس میں ہر وقت چپکلش ہوتی تھی اب میر بن گیا ہے مولانا صاحب کا داماد پشاور کا تو اس کو تاریخ انصاف کیسے پیسے دے گی کیسے بجٹ دے گی کیسے اس کے معاملات چلیں گے تو یہ کھچڑی ہوگی ہے پنجاب میں نے چلی جو نظر آ رہا ہے جو سامنے فیل ہو رہا ہے کہ وہ پنجاب بلدیاتی الیکشن نون لیگ کے ذمہ ہوں گے نون لیگ جیت جائے گی اب جس طرح کنٹورنمنٹ میں نون لیگ جیتی تو پھر وہ کیسے سلسلہ جو چلے گا مرشان صاحب کہ جے تو ڈیڑھ سال کھچڑی مچی رہ گی آگے دیکھتے ہیں حکومت کس کی آتی ہے مرشان صاحب بات یہ ہے کہ اگر تو آپ نے ملک کو ترقی دینی ہے عمام کی ترقی کا سوچنا ہے تو پھر تو بلدیاتی نظام کو مضموط بنانا پڑے گا اور بالکل پرواہ نہیں کرنے پڑے گی کہ کس کا نمائندہ کس پارٹی سے میار آتا ہے کس پارٹی سے چیرمین آتا ہے کس پارٹی سے کانسلر آتا ہے کیونکہ یہ جو صوبوں کے درمیان کشم کشہ ہے یہ جو اختیارات کا ارتقاض ہے مرکز میں اور صوبوں میں اس کو توڑنے کی واحد صورت بھی یہی ہے کہ آپ کا بلدیاتی نظام مضبوط ہو جائے اس سے آپ کو یہ نسلی لسانی علاقائی اختلافات پر قابو پانے بھی مدد ملے گی اور کیونکہ وہ براہ راست منخف نمائندے ہوں گے عمام کے اور وہ چھوٹی سطح پہ وہ ان کی نمائندی کے لیے ووٹ چھوٹی سطح پہ لے کے آئیں گے تو وہ ان کا گریبان پکڑنا بھی آسان ہوگا ایک ممبر قومی اسمبلی جو ہے چار ہزار چار لاکھ یا پانچ لاکھ عمام کا نمائندہ ہوتا ہے تو وہ چار لاکھ پانچ لاکھ عمام کی پہنچ سے دور ہوتا ہے تو اگر یہ ایک نمائندہ جو دس ہزار چاریس ہزار پھجاس ہزار ووٹوں سے آئے گا تو اس کا تک رسائی ہوگی عمام کی پھر بنیادی چیز یہ ہے کہ جو ایک علاقے کا یا تحصیل کا نمائندہ ہے وہ اپنی تحصیل کے اپنی علاقے کے مسائل کو بہتر انداز میں جانتا بھی ہے اور بہتر انداز میں نمٹا بھی سکتا ہے اور جس طرح پوری دنیا میں ہے کہ جو نمائندے ہوتے ہیں جو تحصیل گورنمنٹ ہوتی ہے ڈسٹک گورنمنٹ ہوتی ہے بلدیاتی تارے ہوتے ہیں پوری باستکار ہوتے ہیں ان کے پاس تعلیم بھی ہوتی ہے ان کے پاس صحت بھی ہوتی ہے ان کے پاس صحیح کا نظام بھی ہوتا ہے اور ان کی لوگوں کے رسائی آسان ہوتی ہے مسائل دو سٹیپ پر حل ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے اس نظام کو مضبوط بھی کرنا چاہیے وسائل جو ہیں ان کے جو کرپشن کے روکھنا میں وہ بھی اسی طرح ممکن ہے کیونکہ نچری سطح پر آپ کرپشن کریں گے تو فوراں پکرے جائیں گے بڑے منصوبے جب آپ بناتے ہیں اور اس میں پھر کرپشن ہوتی تو اس کا پتہ ہی نہیں چلتا نہیں یہ تو ارشادار صاحب اس میں دوسری رہے نہیں ہے جس طرح آپ بتا رہے ہیں بالکل ٹھیک بتا رہے ہیں کہ بلدیاتی نظامی عوام کی جو زمینی حقائق کی جن کی ہم بات کرتے ہیں ان کو بلدیاتی نظامی سامنے لا سکتا ہے اور بلدیاتی اداروں کا قیام کسی ملک کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے لیکن میرا question یہ ہے کہ جس طرح کی کھچڑی ہے کہ کوئی clarity نہیں ہے کہ اب مثال کے طور پر بجٹ کی فنڈز کی جو ہے جو اختیارات کی کوئی ایسی legislation نہیں ہے کہ پارٹی جو بھی صوبے میں ہو بلدیاتی نظام independently چل سکے اور اس کو یہ فنڈ ضروری ہے دینے ان کو تو خطو کر دیا صوبائی حکومت ابھی قانون پاس نہیں کیا کیا یہ کی تحصیل جو ہے ان کا کوئی اختیار نہیں ہوگا اختیارات ترقیت کاموں کے نگرانی منظوری دینا یہ ڈیپٹی کمیشنر ٹی ایم او اسسٹنٹ کمیشنر کس کے اندر ہوتا ہے گورم میں کے اندر ہوتا ہے تو بلدیاتی نظام کو یعنی تباہ کرنے کے لیے اس انداز میں پی ٹی ٹی آئی نے خیبر پختنخواہ میں باقیتہ قانون پاس کیا ہے اختیارات اختیارات بلدیاتی ادارہ ان کو نہیں ہوں گے تو وہ کیسے دفتر چلائیں گے کیسے ترقیاتی کام کر سکیں گے جو پنجاب کا نظام بلدیاتی نظام جو آرینس آیا ہے اس میں ڈیپٹی کمیشنر یا کمیشنر یا اسسٹن کمیشنر جو ہے اس کے اختیارات محدود ہو گئے ہیں اور یہ تحصیل چیئرمین اور یونین کانسل کا نیبر ہوت جو کانسل ہے اس کے اختیارات پڑ گئے ہیں اور ان کو جو فنڈ جائیں گے وہ ڈائریکٹ جائیں گے وہ جو ڈسٹرک آہ فینانشل آہ سسٹم ہوگا اس سے ڈائریکٹ ان کو آہ فانڈ جائیں گے وہ تھوڈیپٹی کمیشنر نہیں جائیں گے آہ تھوڈ اے سی یا کمیشنر نہیں جائیں گے تو وہ اپنے فیصلے کرنے میں بھی باستیار ہوں گے یہ اور بات ہے کہ جب یہ نظام چلے گا کیونکہ جو دو ہزار دو کا سسٹم تھا دو ہزار دو میں سسٹم چل رہا تھا وہ جب حکومتیں ہیں سبائی مطلب حکومتیں انہوں نے آ کے اس کو مرتب کر دیا تھا اور وہ پھر سارے اختیارات جو تھے ایم پی ایز نے ایم ایز نے سنبھال لیے تھے اور سبائی حکومت نے سنبھال لیے تھے اگر یہ سبائی حکومت کی دست برد سے محفوظ آہ یہ سسٹم اور ان کو جو ہے معاشی خودمختاری بھی حاصل رہی سیاسی اور انترامی خودمختاری بھی حاصل رہی تو یہ بہتر کام کر سکتا ہے لیکن جیسے رہا آپ کہہ رہے ہیں اگر یہ دو عملی ہوئی کہ سبائی حکومت بھی موجود ہے اور وہ سام بن کے بیٹھے ہوئی ہے ٹکی کمیشنر کے پاس بھی اختیارات ہیں انہوں نے اداروں کو موٹل کرنے کے یا ان کو فاند دینے کے لینے کے تو پھر ظاہرہ یہ باتی کھلی پڑ جائے جو کہ اس کو کوئی قائدہ نہیں ہے اور بلدیاتی سسٹم ہر صوبے میں بلدیات کے اداروں کے اختیارات کا تاجین صوبہ نے کی ہے اور صوبہ نے ڈیفرنٹ وے میں کیا ہے مختلف وے میں کے پی کے میں نے کچھ اور چیزیں ڈالی ہیں جو میرے بھائی کہہ رہے ہیں جو پنجاب میں بلدیاتی نظام کو یا بلدیاتی اداروں کو یا بلدیات سے متعلق لوگوں کو جو اختیارات دیے گئی تھے وہی اختیارات خیبر پخترخواہ میں بھی تھے لیکن جب انہوں نے دیکھا جب انہوں نے دیکھا کہ تحصیلوں میں یعنی بیس تحصیلوں میں جمیت علمہ اسلام جیت گئی اور پشاور کا میر جمیت علمہ اسلام کا بنا اب یہ چودہ سری چودہ تحصیلوں میں آگئے آپ انہوں نے کہا یہ اختیارات ہم اگر ان کو دے دیں گے تو دوہزار تیز میں تو ہم کسی بھی صورت میں سید بھی ایک سری بھی نہیں جیت سکتے تو انہوں نے فوراں یوٹرن لے لیا اور ان اختیارات کو واپس انہوں نے اپنے حال میں لے لی اور ڈیپٹی کمیشنر اور ٹی ایم او اور اسسٹن کمیشنر ان تینوں کو با اختیار بنا دیا نگرانی بھی ان کا منظوری بھی یہ ہی دیں گے اور یہ پنجام میں کوئی اور پارٹی چیز جاتے دیں گے آپ میں تو یہی صورتحال پھر وہاں بھی ہوگی وہاں قانوم سازی کریں گے اور یہ اختیارات پھر ہمیں ہاتھ میں لے لیں گے ابھی صرف ان کو دکھا رہے ہیں تاکہ لوگ اس میں دلچسپی لے لیں بلدیات میں اور وہ پی ٹی اے والوں کو کامیاب کر رہے ہیں لیکن صورتحال بالکل گم بیر ہے اور جو میں گھائی اس وقت ملک میں ہے میں تو اسی کو دیکھ کے کہہ رہا ہوں نا کہ یہ پھر کھچڑی پھر چلے گا نظام کیسے چلے گا تو ارشاد صاحب کہہ رہے ہیں وہ ایک آئی ڈیل سیچوئیشن ہے بلدیاتی اداروں کا قیام ہونا ان کے اختیارات ہونا ان کو نیچلی سطح پہ معاملات دیکھنا آپ کے ڈیکٹیٹر کے دور میں جنرل پارویز مشرف کے دور میں کتنے اختیارات تھے ان کو کراچی کا میر نعمت اللہ خان تھے آپ کو پتا ہے اور کراچی کا جو اس وقت آہ آہ جو ترقیاتی کام ابھی تکمیر کو پہنچے نا یہ اس زمانے کے ہیں میں تو یہ ہی کہا ہے کہ بارک ہم کے جی اچھا ساں لیکن جو ہی حکومتیں آئیں ہی صبحی انخوابات ہوئے اور انہوں نے آگے ان کو مرتل کر دیا یعنی آملاً تابتل کا شیطار ہو کے سارے منصوبے اور مرمانی شروع ہو کے نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سارے سیارات جو بلکیاتی اداروں کے آئین کے تحت بنتے تھے اور قانون کے مطابق تھے وہ سارے کے سارے صبحی حکومتوں نے سنبھال دیئے اور یہ اسی کی وجہ سے یہ صبحی حکومتیں جب تک باکچار رہیں گی یہ فیڈریشن کرنا بھی مشکل رہے گا کیونکہ یہ صبحی حکومتیں جو ہوتی ہیں خاص طور پر جب وہ سیاسی حکومتیں ہوتی ہیں وہ تاثبات کو ہوا دیتے ہیں وہ علاقائیت کو ہوا دیتے ہیں وہ لسانی اور نسلی انتیاز کو ہوا دیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اور خاص طور پر یہ اٹھارہی ترمیم کے بعد تو ہماری فیڈریشن جو ہے وہ روز بروز کمزور ہو رہی ہے اور صبح طاقت پر ہوتے چلے جا رہے ہیں وہ اب فیڈریشن کی ہکائیاں نہیں رہے بلکہ وہ میں اگر یہ بات کہوں مجھے معاف فرمائیے گا کنسیڈریشن کی طرح راستے پر چل پڑے ہیں اس لیے اس کا حل یہی ہے کہ ان بلجاتی اداروں کو جسٹر گورنمنٹ کو تحصیل گورنمنٹ کو مضبوط کیا جائے تاکہ عمام کی فلاو بیبوت بھی ہو پرپشن پر بھی قابو پانے میں مدد ملے اور یہ صبحی اور علاقائی منافرہ جو ہے اس پر بھی کبھی واقع ہو سکے آپ نے ارشان صاحب بڑی اہم بات کی جو اٹھارویں ترمیم ہے اس کو میں نے چیلنج کیا تھا سیونٹین ان پرسن میں پیش ہوتا تھا سیونٹین ججز پورا فلکورٹ بینچ ہوتا تھا آپ ابھی تک میں ہر پروگرام میں جو بات کرتا ہوں سپریم پورٹ کی آرکابز میں جائیں تو اس میں میرا نام آپ کو ملے گا بڑی ڈیٹیل میں ہماری کوئی چار مہینے ہم اس پہ عدالت میں پیش ہوتے تھے اور پھر اس پہ باس ہوتی تھی اور جو اس کے نقائص تھے پازٹیو نیگٹیو پہلو سامنے لاتے تھے ابھی تاکہ اسمبلی چار پانچ سال ہو گئے ہیں مجھے رہتے ہوئے کہ اسمبلی کم از کم اس پہ ڈیبیٹ تو کارلے اٹھارویں ترمیم سے ڈیبیٹ ہی کرنے کے لیے ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں پھر نکالاتے ہیں ڈیبیٹ کرنے کے لیے کوئی نہیں تیار یہ اب دوسرہ مارے اس کی وجہ یہ کیوں ڈیبیٹ کریں گے ان کے مفادات تو پورے ہو رہے ہیں نا تعلیم کا بیڑا گھر کھو رہا ہے سید کا بیڑا گھر کھو رہا ہے ملکوں کے صوبوں کے درمیان جو ہمانگی تھی وہ متاثر ہو رہی ہے علاقائیت کو لسانیت کو نسل پرستی کو ہوا مل رہی ہے تو ان کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ اس پر ڈیبیٹ کریں آہ اور اس کا نتیجے یہ ہو رہا ہے جو میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ سیڈیشن کمزور ہو رہی ہے تو میرے خیال ہے اگر یہ ایک بہتر بندیات نظام آ جاتا ہے جس میں اس کو معاشی خود مختاری ملتی ہے اندرانی خود مختاری ملتی ہے اور شاسی خود مختاری ملتی ہے تو اس کے نتیجے میں ہم ان مسائل پر قابو پا سکتے ہیں اور ترقی کا عمل جو ہے وہ تیز رفتار ہو سکتا ہے اور ایک حد تک کرپشن پر بھی تابو پانے ملتی ہے لیکن اب دیکھنا یہ ہے میں پنجاب کی حد تک کہہ سکتا ہوں کہ کیا یہ پنجاب کا جو نظام ابھی بنائے اس میں ابھی مزید شہر ترامین مونگے کیونکہ ابھی یہ اسمبلی میں پیش ہونے جا رہا ہے اور اسمبلی میں جب پیش ہوگا ظاہر ہے پوزیشن ترامین پیش کرے گی تو اس کے بعد اگر وہ اتفاق راہ سے ایک سسٹم آتا ہے تو وہ نتیجہ خیز بھی لازمان ہوگا اور ارشاہ صاحب جائے نا ایکچولی یہ بھی مطالبہ ہونا چاہیے ان لوگوں کے آگے کہ کم از کام جو اٹھارویں ترمیم کو ختم نہ کریں لیکن کم از کام اس کے جو کمزور پہلو ہیں جن سے فیڈریشن سفر کر رہی ہے جس طرح آپ خود فرما رہے ہیں تعلیم ہو گیا صحت ہو گئے جائے ان چیزوں کو اڈریس تو کیا جائے کہ ان کے کیا پازیٹیو نیگیٹیو ہے وہ مقصود ہے اس کو ڈریسی نہیں کیا جاتا جن سے ملک کو نقصان ہو رہا ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ اٹھارویں ترمیم ختم کر دیں لیکن جو پازیٹیو نیگیٹیو کلازز کو تو ڈیبیٹ تو کیا جائے ہمارے ہاں بڑکسمت ہی ہے ہمارے سیاستدان اور عامی منصف نمائندے اتنے نیرو مائندڈ ہیں کہ وہ کوئی بھی چیز ہو اس کو مذہب کا درجہ دے دیتے ہیں کہا تو یہ جاتا ہے کہ مذہبی لوگ انتہا پسند ہوتے ہیں اور تانگ نظر ہوتے ہیں لیکن یہ لوگ بھی اس سے زیادہ تانگ نظر اور انتہا پسند ہیں اب صوبے جو ہیں وہ ایسی ایک تقدس دے دیا گیا ہے کہ بھئی یہ انتظامی تقسیم ہے یہ کوئی نسانی تقسیم نہیں ہے ان پر نظر سانی ہونے چاہیے مقصد تو امام کی خلاو بہبود ہونا چاہیے لیکن یہ بات دیسی طرح اٹھانی تقسیم کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ جی شاید یہ کوئی فوج چاہتی ہے یا چاہتی ہے بھئی ہم امام کے مفاد میں بات کرتے ہیں اور ہم کا مفاد اس میں ہے کہ کوئی ایسی قانون سازی جس سے آپ کی فیڈریشن کمزور ہوتی ہے وہ برقرار نہیں رہنے چاہیے اس کے نظر سانی ہونے چاہیے ہم تو کرتے رہتے ہیں آپ بھی کرتے رہتے ہیں لیکن اب ہمارے جو دانشوار ہیں ما شاء اللہ ما شاء اللہ ہمارے جو انکر اور تجیہ دار ہیں وہ بھی پڑھے بغیر اور سوچے سمجھے بغیر وہ اس طرح کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے کام جیسے کوئی ہم نے کوئی صدا نخصہ کوئی ایسی بات کر دی ہے جو انہونی ہے اور جس کی وجہ سے پتہ کیا کچھ ہو جائے تو دیکھ آپ آپ دیکھتے ہیں کہ معاملات یہ کیا آپ کا تجیہ ہے کیا آپ سوچ رہے ہیں کہ حکومت ڈیڑھ سال گزار جائے گی میں تو سمجھتا تھا پانچ سال ہی گزارے گی کہ وہ ترقیاتی جو منصوبے ہیں ان کو کوئی جو کام ہے ان کے پورے ہو سکے لیکن حالات کو ڈمہ ڈولی ہو گئے جو حکومت کمزور ہو نا اور جس کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ یہ چلی جائے گی وہ پوانچھا پورے کرتی ہے جو مضبوط حکومت ہوتی ہے اس کو زیادہ خطرہ ہوتا ہے تو میرا حال ہے یہ کمدور حکومت یہ پانچ سال پورے کر جائے گی نیزر آچھا بجے تو اچھی بات ہے پانچ کوئی کوئی نہ کوئی ڈیلیوری کار کیونکہ کبھی کام تو انہوں نے شروع کافی کر دی ہے لیکن ایک ایک کوئی ڈیلیوری دھچکہ بھی لگا ہے اور یہ پہلے الیکشن ہے بلدیاتی میں چطرالی صاحب میں آپ کو آپ میں نے سبب بیٹھی ہے میں آپ کو بتا ہوں یہ پہلی پہلے الیکشن ہے جس میں یہ آواز سنی گئی ہے کہ ہم ہار گئے ہیں اور ہم اپنی گلتیوں سے آ رہے ہیں یہ پرائیم نیسٹر نے کہا ہے یہ مانو اس کی بات یہ تو ہے مقصود ہے آپ پہلے الیکشن ہے آج تک میرے پاس اگر عمران خان صاحب وزرعظام پاکستان اقرار نہ بھی کریں بیس قرور عوام یہ کہتی ہے عوام کی بھئی ان کی ہار کی بنیادی وجہ جو ہے ان کی غلطیاں ارشاد صاحب تینک جو ویری بچ ہمارے ایک دوست ہے محسن شکانی صاحب وہ کوئی کانوں میں بھی بات کرنا چاہتے ہیں تو تینک جو محسن صاحب کو لے لیں ہاں جی دیکھیں ہم میں مجرد ہوں اس بات کا آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بھئی انہوں نے ایکسپٹ کر لیا ہے اب دیکھیں یہاں ہار ہوتی ہے جیت ہوتی ہے جب وہ ہار گئے ہیں تو وہ کس طرح کہیں گے کہ ہم جیت گئے ہیں بھئی کیسے کہیں گے کہ ہم جیتے ہیں یہ ایک بات ہے نہیں ہار نہیں پہلے کو کہتے ہیں کہ بھئی کیسے ہم ہار جیت گئے ہیں جب پہلے جہی کہتے ہیں جی انہوں نے دھانت نہیں کی اور آپ ابھی جو ہار جو ہے وہ بہت بری ہار ہوئی ہے دیکھیں بری ہار سے کہہ رہا ہے دیکھیں ان کا صوبہ تھا جہاں ان کی حکومت تھی وہاں ان کے منسٹر تھے جہاں انہوں نے اپنی کارکردگی کی تھی پیسہ لگایا ہوا تھا سب پچھ کیا ہوا تھا اس کے باوجود ان کی ہار جو ہے یہ ایک ایک تاری ہار سمجھے کہ جس صوبہ محسن صاحب آپ خریر سے ہیں بلکل خریر سے ہیں کیا آل ہیں کراچی میں آہ بلکل کراچی میں سر آپ لوگ ٹھیک ہیں بلکل ٹھیک ٹاک تو پروگرام کے بعد ہی میں آپ سے بات کروں گا ٹیلی فون اٹھانا میرا ہے بلکل میں اٹھا لوں محسن صاحب بلکل اٹھائیں گے تو کیسے جا رہے ہیں معاملات یہ مینی برجٹ صبحوں آ رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں اس میں محسن شخانی صاحب ہیں ابواد کراچی کی پیسے آجا ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ چتراری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں شکیلہ لکمان صاحب بھی ہمینے ہیں نونگلی کی اسلام علیکم آپ سب کو اسلام علیکم والیکم سلام ورحمت اللہ برکاتہ جے کراچی آ رہے ہیں میر بننے آ رہے ہیں کراچی میر اپنا بنا رہی ہے جماعت اسلامی ہم تو ہم تو نہیں نہیں یہاں پہ بھی بہت اچھے ہمارے نین صاحب بھی بہت اچھے ان کے جو ہیں تو وہ بہت اچھا مطلب جس طریقے سے ہم سوچ نہیں سکتے بہت محنت کر رہے ہیں کافی محنت کر رہے ہیں محسن صاحب کیا دیکھ رہے ہیں مینی بجٹ جو آ رہا ہے اس میں کیا دیکھ رہے ہیں سر یہی دیکھ رہے ہیں یہ چیزیں تو کافی نقصان دے ہوگی پریشان ویسے ہی لوگ ہیں اور مجھے تو سمجھنی آ رہی چیزیں کس طریقے سے آگے پوری ہوگی کنسٹرکشن کے حوالے سے آپ کے سامنے یہ آلڈی پرائزز کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہیں اور چیزیں مطلب مشکلات ہو رہی ہیں فرمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ ہم لوگوں کو کس طریقے سے آسانیہ پیدا کریں یہاں تو کافی مشکلات ہوگی ہے ایک عام آدمی کا جینا مشکل ہوتا جا رہا ہے جس طرح چیزیں سٹارٹ ہوئی تھی اس میں پریشانیاں ہونے شروع ہو گئی ہے تو اس کو کس طرح بہتر ہونے چاہیے یہ دیکھنا چاہیے ہم سب کو ہم سب کا یہ فرض ہے جہاں بھی پچیس کروڑ عوام کو ہمیں جواب دینا ہوتا ہے لوگوں بہت لیول سے نیچے آ گئے لوگ وائٹ کالر لوگوں کا جینا مشکل ہو گیا تھا لیکن میں چھے جو اور ٹیکس لگا دیں لیکن پھر بھی جو ہے نا لوگ تو امید سے امید تار ہوتی رہا رہے ہیں نچلے طبقے کی بربادی ہو رہی ہے بلکل ایسا ہی ہو رہی ہے جب وہ جو طبقہ ہے وہ تو ایک پرسن کیا پوائنٹ میں جاتا ہے نا پوائنٹ پرسنٹیج میں ہوتا ہے نائنٹی نائن پوائنٹ سیون پرسنٹ لوگ تو پریشان ہوتے ہیں نا وہ کچھ لوگوں سے تو نہیں چلتا ملک ہمیں کوئی پالیسیز ایسی کرنے کی ضرورت ہے جس میں شورٹ ٹم بھی ہو میڈیم ٹم بھی ہو لانگ ٹم بھی ہو تاکہ ویزرٹ آئے اس وقت جو ضرورت ہے انڈیسٹالائزیشن ہونے کی ضرورت ہے پالیسیز کی ضرورت ہے ڈیجیٹالائزیشن کی ضرورت ہے تاکہ یہ کررکشن چیزیں ختم ہو اور ایک ویجن تھا ایک امیدیں تھی بہت زیادہ لوگوں کو چیزیں لوگ اب مطلب وہ اب تھک رہے لوگ تھک گئے میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ لوگوں کو وہ چیزیں پوری نہیں ہو رہی سب کی وجہ سے آپ نے ریزلٹ دیکھا بھی کے پیکے میں بھی تو یہ چیزیں عوام تو رییکشن دیتی ہے نا وہ پریشان ہوگی تو کیا کرے گی نہیں ہے محسن صاحب یہ کیا ہوگا لسانی ٹاورز کا کیا ہوگا پھر آئی ایڈ پہ کیا ان لوگوں کو کوئی جگہ شگہ ملی یا نہیں ابھی تک کوئی بھی نسلہ ٹاورز والوں کو کوئی کمپلسیشن نہیں ملا کل کیساب آئے تھے انہوں نے وہ پروپرٹی اوفیشل اتائینی کی طرف کر دی اور انہوں نے ایک انکوائری کے لیے اب کہا کہ جن لوگ انوال تھے ان کے خلاف انکوائری کی جائے تو مطلب سب کچھ ہو گیا اس میں ایک محترمہ کا انتقال بھی ہو گیا نسلہ ٹاور میں اور بہت پریشانی مطلب یہ تو دیکھ کے لگتا ہے پوری انڈسٹری دبا ہو گئی میں آپ کو یہ سب بتاؤں ایک کانفیڈنس ہوتا ہے نا کانسکشن انڈسٹری کا وہ کانفیڈنس ہی ختم ہو گیا لوگوں کا اوورسس پاکستانی کا لوگل لوگوں کا کہ یہ کیا ہے اگر بلڈنگ بننے کے بعد بھی اگر اس طرح توڑ دیں گے اور کوئی آواز نہیں اٹھانے والا مجھے تو افسوس ہی ہوتا ہے کہ اتنی بڑی پارٹیاں اتنی چیزیں اور لوگ کمچھنے کے لیے بندہ آواز اٹھائیں گے نہیں تو کیسے ہوگا اب ٹھیک ہے ہمارا جنیشری سسٹم میں ہمیں وہ کن چیزوں کو نہیں بول سکتے لیکن کیسے ہوگا آج بھی ایک مسجد کا بھی لاس ٹائم بھی آئی تھے چیف صاحب انہوں نے مسجد نے کچھ ٹوڑنے کا آوڈر دیا ہے مدینہ مسجد کو مدینہ مسجد کو ٹوڑنے جی 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 انہوں نے مسجد کا آوڈر دیا ہے تو ابھی آپ کو ریکشن بھی پتا چلے گا لوگوں کا اور چیزیں بھی نظر آئے گی تو یہ مطلب ایسی چیزیں جو نہ پوسیبل نہیں ہو تو کیسے ہو سکتا ہے کہیں الگ کانون ہیں ایک ہی ملک میں الگ الگ لوگوں کے لیے الگ الگ کانون ہیں بہریہ کے لیے الگ کانون ہیں کانسٹیوشن ایونیو کے لیے الگ کانون ہیں بنی گالا کے لیے الگ کانون ہیں تو کیسے ہوگا سمجھ نہیں آتی کون پوس سکتا ہے ان لوگوں کو کون بات کر سکتا ہے ویسے بہریہ میں بہریہ میں ملک ریاض نے کام تو اچھا کیا ہے پیپل پارٹی والے کہتے ہیں بڑی عبادی کی ہے اور بڑا وہ کی ہے میں کہہ رہا ہوں بلکل کام اچھا ہے اس میں ہمیں کوئی شک نہیں لیکن اس کا ڈاکومنٹ تو ہونا چاہیے اس کی اپروول تو ہونی چاہیے کل کوئی اور چیف جسٹس صاحب آگے اس کو توڑ دیں گے تو یہ کراچی یا اویسٹس پاکستانیوں کا پیسہ نہیں تو بیریہ کے خلاف تو نہیں ایکشن لے رہے ہیں چیف جسٹس صاحب یہ نہیں لے رہے ہیں کوئی تو لے سکتا ہے یہ تو پتہ نہیں ہے نا پیسے تو عام عوام کے طبع ہو جائیں گے ہمارے پاکستانی عوام کے پیسے چوب جائیں گے وہ کون آ کے بچائے گا نہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں پہلے بیریہ کے خلاف ہے آپ کا مقصد ہے پہلے بیریہ کیونکہ بڑی چیز ہو ہے بڑا کام وہ ہے اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے تا پھر نسلہ ٹاور کی طرف آتے میں تو کہہ رہا ہوں کہ جس کا نقشہ ہی پاس نہیں جس کا کوئی اپروول نہیں پہلے تو ان چیزوں کو یا illegal construction جہاں اپروول ہی نہیں ہم لوگ میں تو سارے اپروول بھی کروائے تھے سارے authorities نے بھی دیئے ہوئے تھے ساری جو قانونی کاروائی ساری پوری کی تھی اس کے پاوجود بھی یہ ہو گیا تو definitely بیریہ ٹاؤن کی کوئی اپروول نہیں ہے کوئی اپروول نہیں ہے ایک بھی بیلڈنگ پلائن اپروول نہیں ہے ہوئے 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 بیریہ ٹاؤن نام رکھنے کا اختیار کس نے دیا ہے یہ تو پاکستان کے بائیس کروڑ کا ایک ادھارہ ہے اور ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں گبلے ہوتے ہیں corruption ہوتا ہے تو پہلے تو نہیں بولتے ہیں ہم تو بولتے ہیں میرا آسمبلی میں کئی بار لیکن جواب کوئی نہیں دے رہا لیکن یہ بہریہ اب وہاں جب گبلہ ہو جائے بہریہ کا نام وہاں آ جائے بہریہ ہے میرا ایک بہترین ادھارہ ہے فضائیہ آپ فضائیہ کے نام سے نہیں تو آپ آپ لوگوں کی تو کوئی وہ وہ وطنی نظر نہیں میں نے کئی دفعہ سوالات بھی وہ سوالات بھی لیپس ہوتے ہیں جی میں نے اٹھا ہے قومی اسمبلی میں جواب نہیں ندارت مجھے پھر آیات صادق ہاں صاد رفیق خوضہ صاد رفیق صاحب میرے سامنے سے گزرے جب بھی سوال کر رہا تھا تو اس نے آرام سے میرے کان میں کہا کہ آپ کو جواب نہیں ملے گا کیوں آپ آپ کو تقلیح دے رہے ہیں شوپیری والے ان سے بھی سیٹ ہیں اس گورنمنٹ سے بس وہ تو خود مختار لوگ ہیں نا جی ان سے کوئی پوچھو وہ کہتا ہے کہ بس سے یہ لگاتا ہوں اور فائل ایک جگہ سے دوسرے جگہ جو ہے سیکنڈوں میں خود با خود پہن جاتا ہے آجا ہاں وہ خود با خود کہتا ہے میں تو اس ذریعے سے کام کراتا ہوں تو پر ملا کہتا ہے نہیں تھی اس میں پرابلم کیا ہوتا ہے سینکشنیں لینے میں مسائل کیا ہوتا ہے لینی چاہیے ضرورت کیا ہے وہ دیکھیں ان کے ادلے کی طرف کوئی دے نہیں سکتا شیخانی صاحب کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چلو نسلہ ٹاور جو گرایا گیا اس میں کوئی انریگولریٹی ہوگی کاغذ تو گئے کچھ کام تو ہوا سینکشن کی جانت کی ہوئی کیراجی میں پورے دریا پر یعنی شابداللہ غازی کی زیارت کہاں تھی اب کہاں ہے اور یہ جو سارا سٹپ بنا ہے اس میں کون ملوث ہے سارے لوگ یہی لوگ ملوث ہیں پھر وہی لوگ شابداللہ غازی پہ کیا بنا ہے شابداللہ غازی پہلے بلکت دریا کے کنارے پہ تھے ٹھیک اب عبادی کے درمیان میں ہیں اور یہ دریاب جو ہے نا جی انہوں نے بھار کے وہاں انہوں نے کالونیا بنائی کوئی کسی نہیں ہے بہریئے ٹون کے نام پہ اور کیا اچھو آپ نے نہیں دیکھا دریابی شاملات پہ جو کراچی میں رہتے ہیں کیوں محسن صاحب یہ ٹھیک ہے بات ہم بہریئے آئیکن بنا ہوئے مزار کے مرابر میں بلکل میں نکال سے کوئی ستر ساٹھ ستر فلور بلڈنگ بنی بھی اب ایک کام رکاو آئے دونوں تھا تو اس کب ایک کب ایک چیزیں چل رہی ہیں اس حوالے سے اس کے لینڈ کے ایشوز ہیں چیزیں ہیں بہت سا تو دیفنیٹی بہت مدد اس کو پاکستان کی سب سے بڑی بلڈنگ ہائی رائز کہا جاتا ہے جو چیز پہ بنی ہے مزار پہ بنی ہے نہیں مزار مزار دیکھیں مزار پہلے بلکل دریاب کے اس کنارے پہ تھی آپ جب مزار پہ اوپر چڑھتے تھے نیچے دریاب ہوتے ٹھیک ہے نہیں اب جو ہے یہ بلکل آبادی کے درمیان میں یہاں مزار ہے اس سے آگے آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ دریاب گیا کہاں کہاں سے کہاں ان کو پنچا دیا تو آپ خاموش ہیں سارے حکومتیں خاموش ہیں حکومتیں خاموش ہیں سندھ حکومت خاموش ہے مرکزی حکومت خاموش ہے سیاسی جماعتیں خاموش ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور یہ بھی پوچھنے والا کوئی نہیں ہے کہ بھئی یہ بہریہ ٹاؤن یا فضائیہ ٹاؤن یہ میرے ایک اہم ادارے ہیں مجھے تو یہ اطاع کہ چلو کام اچھا کیا ہے کیا اچھا کام کیا ہے یار یہ خدا کے بند جو وہی زمین جو انہوں نے دس ہزار میں مرلہ خریدا اور دس لاکھ میں مرلہ فروخت کیا کس طرح اچھا ہے اچھا ہی کیا ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو سرمایدار ہیں میرے لیے تو نہیں میں تو خدا کی خصم اس طرف دیکھ نہیں سکتا بہریہ ٹاؤن یا دیگر جو ٹاؤن ہیں فضائیہ ٹاؤن میں اس طرف جا کے دیکھ نہیں سکتا میں نہیں ہوں خریدنا تو دور کی بات ہے مجھے فون آتے ہیں میں کہتا ہوں کہ بھئی میں اس وقت میں اس کے لیے ذہنان تیار نہیں ہوں بس بات کو ٹال دیتا ہوں وہ تو غریبوں کے لیے اگر اس میں کوئی فائدہ ہو ہاں پاکستانیوں کے لیے کوئی فائدہ ہو پھر تو ٹھیک ہے وہ تو خاص لوگوں کے لیے بنائے ہیں خاص لوگوں سے بس پیسے بٹو رہے ہیں آپ کو بہریہ ٹاؤن کو گلہ نہیں کریں جی بلکل مولانا صاحب نے جو باتیں کی ہیں بلکل صحیح کی ہیں کہ بلدیہ ٹاؤن والے تو بڑے شہزادے ہیں ان کو تو کوئی کسی چیز کا مسئلہ نہیں ہے جہاں مرضی جو مرضی کر لیں جو مرضی بنانے ریلی بھی ملی آپ بھی متاثرین ہیں یہ تو سارے جی شہزادی صاحب یہ تو بہریہ ٹاؤن کے خلاب بڑے جذبات ہیں لوگوں کے لیکن اندر یہ اندر رہتے ہیں آج آپ نے تھوڑے بار مکالنے کی کوچھت کی یہ دو ایم اے نے ہیں اب ان کا کام ہے یہ ہماری شاکیلہ لکمان صاحب بھی پرویت صاحب کی جگہ پہ جو ان کی سیٹ ہوئی اس پہ ایم اے نے ہیں ابھی اسمبلی میں اور چطرالی صاحب تو بہت مشہور ما شای اللہ جماعت اسلامی کی لیڈر بھی آئے اور ایم اے نے بھی آئے تو یہ پھر اٹھائیں گے ابھی مسئلے میں نے بات بھی کرنی چاہیے اور ایکول پلائنگ فیڈ ہونی چاہیے سب کے لیے برابر ہونا چاہیے یہ اتنا ہی آپ کا ملک جتنا ہمارا ہے سب کو ایک ہی اس میں رہنا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ آپ کے لیے الگ قانون اور میرے لیے الگ قانون کبھی تو لوگ بھتے ہیں کبھی تو احساس محرومی ہوتی ہے کبھی تو یہ نفرت سر پیدا ہوتی ہے بلوچستان میں تباہی کیوں ہیں دیکھیں بلوچستان میں وہ کچھ نہیں ہے وسائل الحمدللہ بلوچستان کو اللہ تعالی نے بہت کچھ دیا ہے اگر انہی وسائل کو دیکھیں دیر میں مردان میں پشاور میں اسلام آباد میں لاہور میں پورے پنچاب میں کراچی میں بلوچستان کا گیس جلتا ہے ٹھیک ہے لیکن بلوچستان کو محروم رکھا گیا ہے احساس محرومی ہوگا نہیں میرا حق اگر مجھے نہیں دیا جائے میں جمالی صاحب کے ایک بات آپ کو بتا دوں میں کسی کام پر جمالی صاحب اللہ اس کو غریق و رحمت کرے بہت اچھے آدمی تھے روزانہ قومی اسمبلی میں آتے تھے ہر ممبر کے پاس جاتے تھے ہاں حاضری ان کی مکمل بہت مکمل تھی میں ان سے ملاقات کا ٹیم لے کر ان کے دفتر میں گیا میں نے اپنے مسائل ان کو بیان کیا تو اس نے مجھے کہا کہ جیدرالی صاحب پس ماندہ علاقوں کے مسائل مجھے معلوم ہیں اور یہی مسائل ہیں بلوچستان کی جو آپ کہہ رہے ہیں روڈ نہ ہونا گیس نہ ہونا بیجلی کا مسئلہ ہے راستوں کا مسئلہ پانی کا مسئلہ ہے یہ سب انہوں نے کہا اس نے کہا کہ وہاں احساس سے محرومی پیدا ہو گیا ہے احساس سے محرومی کیوں پیدا ہوا حکومتوں کی حالت پالیسیوں کی وجہ سے اور انہوں نے مجھے کہا مجھے یہ الفاظ ان کے مجھے یا تھے کہ اگر میں پانچ سال تک وزیر آزم رہوں اپنے بلوچستان کے احساس سے محرومی کو ختم نہیں کر سکتے ان کے الفاظ تھے اتنے یعنی لوگوں میں احساس سے محرومی پیدا ہوگا تو شگانی صاحب یہ تو ٹھیک ہے یہ تو ایک چلا آ رہا ہے اور نیچر لی یہ چتراغی صاحب بات کر رہے ہیں اور ہم میں نہیں کرتے ہیں اسمبلی میں بھی نہیں ہوتی کوئی آواز بھی نہیں اٹھاتا سندھ گورنمنٹ ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے ان کے معاملات آپس میں تائے ہیں لیکن ایکچولی جو معاملات ہیں نا اوورہال اوورہال سلتلہ بہت ہی خراب جا رہا ہے تو وہ کیسے تبدیل ہوگا کیونکہ کانوں میں کی صورتحال بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے اور غریبوں کے لیے زندگی تنگ ہوتی جا رہی ہے تو اس کو کیسے ہم اس کرائسس سے نکل سکیں گے سر اس کے لیے تو ایک پورا پلان کی ضرورت ہے انڈسٹرالیزیشن ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے انفرسٹرکشر بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے ملک کا ہمارے پاس انسٹرالمنٹ آپ دیکھیں ہماری جو پرنی پڑتی ہے ہمارے مکرز کی وہ بہت بڑی انسٹرالمنٹ ہے تو یہ ساری چیزیں بہت بڑے ایشوز ہیں لیکن اس کو حل کرنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے اس وقت کوئی جامع پالیسی کی جب تک آپ کو ایسی پالیسی نہیں ہوگی ایک شورٹ ٹم پالیسی تو آپ کو امیجیٹلی چاہیے یہ لوٹ پار بڑھ گئے کراچی میں آپ دیکھیں ہر جگہ مطلب لوگ لوٹ رہے ہیں اسے کھانے کے لیے نہیں ہوگا تو ہوگا کہ ہم کھانے جنگی اور لوٹ مار پہ چلے جائیں گے لوگ اگر بھوکے رہیں گے تو یہ لائن آرڈل سچویشن خراب ہونی ہے یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کچھ چیزوں پہ انٹرنیشنلی ہمیں ضرورت ہے کہ بہت زیادہ پالیسیز کی ضرورت ہے کل کئی بیٹھے ویٹھے تو ایسے پالیسیز پہ ہی لوگ بات کر رہے تھے کہ ہم شورٹ ٹم کیا کرے ہیں شورٹ ٹم ہمارے پاس کئی ذر کوئی انٹرسللیزیشن کرے کوئی ہم چیزوں کو اس ملک میں ہمارا اگریکرچر ہے اس کو ہم کس طرح بڑھا سکتے ہیں یہ ساری ایسے چیزیں ہیں جو ہم شورٹ ٹم میں فوراں ایمیجیٹلی کر سکتے ہیں تو وہی ساری چیزیں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے ایمپورٹ ہمارا ایسی بلین کا ہے ایکسپورٹ ہمارا تیس بلین کا ہے ریمیٹنس ہماری تیس بلین ہے شورٹ پال پندرہ سترہ بلین ہم ہر سال لاؤس کرتے ہیں تو وہ کہاں سے پورا ہوگا یہ تو انٹرنیشنلی اور لوکلی بھی ایسا ہی ہے تو یہ ساری چیزیں جب تک بجٹ آپ کا گھر کا سیٹ نہیں ہوگا تو میں سمجھنا ہوں کہ یہ پرابلم رہے گا آئی ٹی میں بہت ہمارے پاس کوپیں ہم دیر سے دو بلین کی کر رہے ہیں انڈیا سو بلین کی کر رہا ہے ہمارے برابر میں تو یہ کام کرنے کی ضرورت ہے ہمیں لوگ ہیں ہمیں گلائیبیلٹی نہ ہونے کی ویڈیا سے بھی یہ پرابلم ہوتا ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں پھر سے وہی شروع ہے ساری تیزے گورنمنٹ کیا ہوگی کیا نہیں ہوگی تو یہ ایشو ہے اس ملک اس کو بہت ضروری ہے آج بنگلہ دیش کہاں پہنچ گیا اس کی اکانومی کہاں پہنچ گئی مطلب ہمارے سیونٹیز کی بات ہے آج مطلب کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس تو اس پر گلائیبیلٹی تھا آج کہاں چلے گیا تو پالیسیز اور سنسیریٹی چاہیے ہمیں اپنے ملک کے ساتھ ہم سب کو مل کے مطلب ہم سب اس میں شامل ہیں شکرالی صاحب بڑی اچھی گفتگو آپ کر رہے ہیں لیکن پرابلم جو ہے کہ گفتگو تا کی ہم عدود رہتے ہیں آگے کوئی مسئلہ حل نہیں دعا کرنی چاہیے کہ حکمران کو بھی سمجھ آجائے آمین جی چترالی صاحب شکرالی صاحب پھر انشاءاللہ پروگرام کے بعد بات کرتے ہیں آپ یہ بتائیں چترالی صاحب کہ یہ تو ہوئی موجودہ حالات کا جو ہے جو بلدیاتی الیکشن کراچی میں اس میں آپ کراچی شہر کی پوزیشن کو کنٹرول اگر بلدیاتی الیکشن آپ کے کنٹرول میں آ جاتے تو چیزیں بہت بہتر ہو جائیں انشاءاللہ پاکستان میں دیکھیں الحمدللہ اللہ نے پاکستان کو بہت کچھ دیا نوجوان ہمارے پاس زمین زری زمین ہمارے پاس پانی ہمارے پاس پہاڑ ہمارے پاس جنگلات ہمارے پاس کیا چیز ہے جو ملک کے لیے ضرورت ہو درکار ہو اور وہ ہمارے پاس نہیں اللہ نے بہت کچھ دیا یہ حصر امانت داری دیانت داری اور پھر پالیسیز کی بات کہ پالیسی ہم بنائیں اس قوم کے لیے پالیسی ہم بنائیں اپنے کل کے لیے پالیسی ہم بنائیں اپنے مستقبل کے لیے پالیسی ہم بنائیں دیکھے میں ایک مثال آپ دیتا ہوں گزشتہ سال یہ ہمارے قومی اسمبلی میں اگریکلچر پہ بحث ہوا اگریکلچر کا جو وزیر ہے اللہ تعالی فخر امام صاحب بہت اچھے بہت اچھے بہت لیکن ان کی تقریر کا لب لب یہ تھا کہ وہ تجویز دے رہا تھا کوئی دس بارہ تجویز انہیں دی کہ یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے میں سوچ رہا تھا بیٹھ کے تجویز تو مجھے دینی ہے زبیر علی صاحب سام ماشاءاللہ میر پشاور بننے کی آپ کو ممارک بات ماشاءاللہ لیکن مجھے پریشانی میں ہیں کہ آپ میر تو بن گئے اور بڑی خوشہند بات ہے مولانا صاحب ہمارے لئے بڑے قابل اطرام ہیں اور ہمارا بڑا پرانا انطلق ہے ان کے میرے والے صاحب کا بھی ہمارا بھی ہمارے وہ میرے ساتھ شفقت کرتے ہیں میرے پروگراموں میں بھی آتے ہیں کبھی سٹیڈیو کسی چینل میں نہیں گئے لیکن میرے پاس سٹیڈیو میں بھی آتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ ہے اس کی اپنا تاریخ انصاف کی وہ کیا آپ کو فنڈ دیں گے کیا آپ کو اختیارات دیں گے جہا جھگڑا ہی لگا رہے گا پہلے تو میں آپ کو بہت شکریہ دا کرتا ہوں جس طرح شایست گفتگو اور اچھے الفاظ میں ہمارے قائد محترم صاحب کے ذکر کیا آپ نے چینل کے جانتے جہاں تک آپ نے سوال کیا یہ فنڈ کے حوالے سے تو ہماری تو تربیت اس طرح ہوئی ہے کہ ہم جب بھی الیکشن کے لیے نومینیٹ ہو جاتے ہیں جماعت کی طرف سے یعنی ہمارے جو بھی کنڈیڈیٹ سے چاہے وہ جس سلوٹ کے لیے بھی الیکشن کنٹسٹ جماعت وادست سے ہٹ کر جتنے بھی عوام اقلیت ہے خواتین ہے مختلف مصالق کے جتنے بھی دوست حضرات بھائی ہے جو جو بھی شعبہ زندگی سے واپس لوگ تو پھر ان کی نمائندگی آ جاتے ہم اسی سوچ سے اسی فکر سے عوام کی خدمت کے لیے آ کے پڑھتے ہیں اور وزراء ہے تو ان سے بھی توقع کرتے ہیں کہ ہم جماعت وادست گی کو دلائی پاک رکھ کر عوام خدمت کے لیے عوام کے منتخب ووٹوں پر جس مقصد کیا ہیں عوام خدمت کے لیے عوام کو بنیادی سہولیات اور ضروریات ان کی دور سٹپ پر پہنچانے کے لیے تو امید کرتے ہیں اور یہ انشاءاللہ ہماری ایکسپیکٹیشن بھی ہے کہ گورنمنٹ فور فلج ہمیں سپورٹ ہمیں صرف نہیں بلکہ پورے بلدیاتی سسٹم کو سپورٹ کرے گی بلدیاتی نمائندوں کو سپورٹ کرے گی یہ صرف بلدیاتی نمائندوں کی سپورٹ نہیں ہے بلکہ عوام کو ان کے بلیادی سہولیات و ضروریات لوکل گورنمنٹ سسٹم کے طرح لوگوں کو ہم میسر کریں گے تو ہم امید کرتے ہیں کہ جس طرح ان کا سلوگن تھا اسی سلوگن کے حوالے سے یہ بلدیاتی نظام کو مضبوط بھی کریں گے اور بلدیاتی نمائندوں کو آئین اور قانون کے اندر جو بھی اختیارات ہے تو وہ انشاءاللہ حکومت ان کو فل پلج پروائیڈ بھی کرے گی اور سربرس بھی کرے گی نہیں لیکن زبیر صاحب بات یہ ہے کہ گورنمنٹ جنہیں جو ابھی کہا ہے کہ ڈی سی کے پاس اور ان کے پاس اختیارات ہوں گے تو اس سے آپ اگری ہوں گے جو چیزوں میں دیکھیں اس میں دو بات ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ اسمبلی سے اپروڈ ہوا تو وہی لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے مطابق ہی رولز آف بزنس بنیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ انتخابات لوکل گورنمنٹ انتخابات جماعتی بنیادوں پر ہانڈربل ہائی کوٹ اور سپریم کورٹ کے احکامات کی روشن میں ہوئی ہے تو حکومت نے وہاں پہ جو قانون اور ایکٹ سپر بیٹ کیا ہے تو اسی کے پست منظر میں یا اسی کو مدنظر رکھتے ہوئے محترم عدالت آلیہ نے اسی کے مطابق قانون کے مطابق احکامات صادر کیے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی حکومت کوئی ایسا سٹیپ لے گی کہ عدالت کو الیکشن سے پہلے ایک چیز دکھائے اور جب پھر ان کی مطلب عوامی سلطہ پر ناجانی ہو جائے تو یہ پھر قوانین کی تبدیل ہی کرے تو شاید یہ عدلیہ بھی نہیں وہ تو کر دیا ہے چطرالی صاحب بیٹھے ہمارے ساتھ جماعت اسلامی کے لیڈر بھی ہیں میں نے بھی ہیں بتا رہے ہیں چار دن پہلے اخبارات میں باقیدر صبحی اسمبلی سے یہ قانون پاس ہوا ہے کہ آئندہ براہ راست ان کو بلدیاتی ادھاروں کو کوئی پیسہ نہیں جائے گا یہ ٹیمو کو جائے ٹیمو ٹیمو اور اسسسنٹ کمیشنر اور ڈپٹی کمیشنر یہ تین بندے جو ہیں یہ منظوری بھی دیں گے اور نگرانی بھی کام کے کریں گے تحصیل سطح پر اور تحصیل چیئرمن جو ہے وہ بے اختیار ہے اس کے کوئی اختیار نہیں صرف تجویز دے گا وہ حضرت یہ میں تو مجھے محدود ہے نہ اس کے کوئی نوٹیفیکیشن ہوا ہے نہ حکومتی اداروں نے اس کی منظوری بھی ہے صرف ویٹیج کے لیے گیا تھا تو چونکہ ہمارے اکرم خان دورانی صاحب اپوزیشن لیڈر صاحب نے بھی صبحی فلور پر برپور طریقے سے عوامی نمائندوں کو مضبوط کرنے لیے آواز اٹھائی اسی طرح ہمارے سینیٹر مولانا طور آمان صاحب نے بھی بات اٹھائی این پی کی طرح سے سینیٹر حید صاحب نے بات اٹھائی تو حکومت پر جو عوامی پرشر آیا امید کرتے کہ اس کو مطلب جو اقدام کرنے جاری وہ اس کو سٹاپ کرے گی اور دس سے بارہ لاکھ ریجسٹر ووٹر ہے اور ان دس بارہ لاکھ ریجسٹر ووٹر نے حق میں حق رائد استعمال کر ہمارا انتخاب کیا تو اتنے بڑی تعداد میں اتنے عوام کی مطلب جو بنیادی حقوق ہے اور آئین اور قانون نے ان کو دیئے ہے کہ اپنے لئے بندے بامالی ہے پھر اتنے بڑے پریکٹس سے لوگوں کو کیوں گزارا حکومت سے اربو روپے لگے جگہ جگہ پر دشمن یا گرو پر بنی کیونکہ لوکل سطح پر الیکشن بہت زیادہ مشکلات کسام ہوتا ہے ہر محلے میں ہر گلی میں لڑکے کڑے ہوتے کانسر سائبان کڑے ہوتے تو اتنے مشکلات سے عوام کو دو چار کرنا حکومت پیسہ لگانا لوگوں کو زندگی کے ساتھ مطلب کیلنا اور پھر یہ چیزیں عوام نمائندوں سے ہٹا کر واپس بیروکریسی کو دینا تو یقینا یہ غیر قانون اقدام ہے اور اس کی جتنی بھی مزمت کیجئے وہ کم ہے لیکن یہ ہی تو میں کہہ رہا ہوں نا ارز کہ یہ کھچڑی جو ہے جو یہ اس کا حل ہو میرا خیال ہے کوئی پرپر لیجسلیشن ہے جو ہو یا یا جنرل الیکشن بھی ہو جائیں تو میرا کہلے اس میں بھی بہتری آ سکتی ہے کہ کون سی گورنمنٹ آتی ہے کہاں کیونکہ اس طریقے سے جو سلسلہ کیونکہ میں تو اسلامباد کا دیکھ چکا ہوں میر نون لیک کا تھا اور سی ڈی اے گورنمنٹ کے انڈر تھا اور میر کچھ دن کچھ میرا دو تین مہینے کے بعد چالی نہیں سکتے ریزائن کر گیا اس کیونکہ میں بقائی میر کے حوالے سے ہمارے پورے صوبے میں میرا ہل کا میٹر پولیٹن میر کا ہے جسے لارڈ میر کہتے اور جنیوہ کنون کے مطابق اسے فادر آف دی سی ٹی کہتے ہیں تو ہماری ایک سورس آف انکم ہے میوسیپل سرویسز کے حوالے سے پیشاور ڈیولپمنٹ آتارٹی کے حوالے سے تو ہمارا تو اس طرح کوئی مسئلہ نہیں ہے اور نہ ایشو ہے پر بہرحال بقائی میر جتنے بھی ہے تحصیل سطح پر ان کے لئے ضرور میڈیا کے ترو یا اس طرح کچھ ہم بھی سن رہے کہ کوئی بات چل رہی نے جا بھی رہی ہے تو انشاء اللہ یہ سٹاف کرے گی اور ایسا اگ نہیں ہوتا ہے جس بنیادی حقوق کی پامالی ہو شکریہ 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 ماشاء اللہ اچھا پروگرام ہوا اور ٹھیک کہہ رہے ہے زبیر صاحب ہے تو بنیادی حقوق کی پامالی لیکن ان چیزوں کو اگر سمجھیں تو بڑی اچھی بات ہے دیکھیں آئیں کے دفعہ ون سے لیکن دفعہ فورٹین تک ختم ہو گیا چالز تک یہ سارے بنیادی حقوق عمل اس پر ہو رہا ہے چطرالی صاحب آپ اچھی باتیں کرتے ہیں کئی چیزوں سے پردہ اٹھاتے ہیں دلیر آتوی کی موسیقی